میں زلہ رامبن کے جول علاقے سے طال کے رکھتا ہوں میں ٹرانرس پارٹی سے منصلت تھا اور دو تین بار میں نے الیکشن لڑی جول ارناس ٹرانشویں سے اس وقت ہماری ٹرانشویں سے جول بہنال ہے اور آج میں ٹرانرس پارٹی سے استفعہ دے رہا ہوں کیونکہ جو میرے قائد ہیں جو نام نبی آزاد صاحب ان نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم اپنی نئی پارٹی بنائیں ٹرانرس سے وہ بھی مصطفی ہوئے اس لئے ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو بھی ان کا فیصلہ ہو جا اس کے ساتھ ہم ہیں اس لئے میں ٹرانرس پارٹی سے مصطفی ہو رہا ہوں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت ہمارے ٹرانرس پارٹی سنگلدان بلاج کے بلاج پریزیڈنٹ محمد شفیدان صاحب جو کہ سیر پینچ بھی سنگلدان اے سے ہیں ان نے بھی ٹرانرس پارٹی سے استفعہ دیا ہے اور وہ میرے ساتھ گلان نبی آزاد صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں اور جو بھی ہمارا قائد گلان نبی آزاد صاحب فیصلہ لیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں میں پچھلے بائیس سالوں سے ٹرانرس میں ہوں اور بہت سارے ساتھی جو ٹرانرس کے ساتھ جھڑے ہوئے تھے لجبک پوری جول سبڈیویجن کی جو ٹرانرس پارٹی تھی اس وقت مصطفی ہو رہی ہے کچھ لوگ انہیں استفعہ دے دی ہیں کچھ لوگ دے رہے ہیں بہت سارے سر پینچز پینچز کے ساتھ میرا رابطہ ہوا میرے بلاج پوریزڈنٹ کے ساتھ میرا رابطہ ہوا میرے ٹرانرس پارٹی کے ساتھ میرا رابطہ ہے ان نے لجبک یہی رائے دیں کہ ہم سارے استفعہ دے کے جولان نبی آزاد صاحب کے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں یہ تو آپ بھی جولان نبی آزاد صاحب کو جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ان کو پچاس سال ہو گئے سیاست میں لیکن ان پر آج تک کسی قسم کا کوئی داد نہیں لگایا اور خواستر جولان نبی آزاد صاحب تو بی جے پی میں کسی حال میں بھی نہیں کوئی لینک ہے ان کے ساتھ یہ ایک ٹرنڈ بن گیا لوگوں میں شوشہ ہے کہ جو بھی یہاں جمہور تقشمیر میں نئی پارٹی بنتی ہے وہ جی بی جے پی کی بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے لیکن جولان نبی آزاد صاحب کے بارے میں ایسا سوچنا کہ وہ کسی کا بی ٹیم کسی پارٹی کی بی ٹیم یا سی ٹیم بنے جا ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے اپنا قد ہے وہ اپنے امان کے آدمی ہے وہ کبھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ صرف اور صرف ہندستانی ہے اور ہندستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان نے جمعہ تلشمیر سے اپنی اس نئی پارٹی کا آجاز کیا ہے تاکہ یہاں پہ الیکشن ہو سکیں اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ جولان نبی آزاد صاحب ہی یہاں کے نائے جو اندھے والے الیکشن میں چیپ نیسٹر ہوں گے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور یہاں کی عوام بھی ان کے ساتھ ہیں اسمیر کی چانگرس آزاد صاحب کے ارد دیرد دھومتی تھی اور جب آزاد صاحب ہی وہاں نہیں رہے تو چانگرس کا بلکل صفایہ یہاں ہو گیا اب جو بھی یہاں پہ سیاسی جماعت چلے گی وہ آزاد صاحب کی جماعت چلے گی اور جو بھی یہاں کی پرانی جماعتیں ہیں ان کا چھتشہ ہے کہ آزاد صاحب کے ساتھ جو اس وقت لوگوں کا رجحان ہے کہ ان کی دکانیں بند ہونے والی ہیں اس لئے وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں ان پر یہ اے بی ایج ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ لوگوں میں جو اس وقت یہاں کی پبلک ہے یہاں کا ووٹر ہے اور یہاں کی عوام تو ضرورت ہے جلال نبی آزاد صاحب کی جو جمعہ تشمیر کی حالات ہیں ان حالات میں جلال نبی آزاد صاحب کے بغیر کوئی بھی یہاں پہ چھرا نہیں ہوتے افسد دیکھو الطا بچاری صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب دوزار چودہ میں پی ٹی پی اور بی جے پی کی سرچار بنی تو وہ سرچار میں منیسٹر کیوں بنے ان کو منیسٹر تو نہیں بننا چاہے تھا ان کو یہ پتا تھا سارا اجر یہاں پہ کوئی تین سو ستر توڑنے کا وہ زمیوار ہے وہ یہی بچاری صاحب جو کی پی ٹی پی کے منیسٹر تھی اس وقت جن نے پی ٹی پی جن نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر جمعہ تشمیر میں حتمت بنائی اپنے مفاد کے لیے اپنے ذاتی انا کے لیے اور وہی لوگ جن نے اس تین سو ستر کو خوطلہ کیا وہی آج جلال نبی آزاد صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان نے توڑا سب سے زیادہ اگر کسی نے پارٹمنٹ میں لڑا اور آزاد صاحب تین گھنٹے پھرش پہ بیٹھے رہے اس کے خلاف اہدجاج میں لیکن کسی نے سنا نہیں لیکن ان نے پوری کروشش کی کہ یہ فیصلہ نہ لیا جائے لیکن یہ سارا اگر دیکھا جائے تین سو ستر توڑنے کا یہ علتہ بچاری اور ان کی قائد اس وقت کی قائد محبوبہ مفتی اور پی ٹی پی جماعت کا یہ سارا کیا تھا لمحنی شکریہ مسئلہ